بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطمئن سامین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قریش کے دو سفر اس کے پیچھے کا پس مندر کیا تھا قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے صورت لحیلہ فی قریش میں ہم بات کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے بارے میں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا مکہ مکرمہ میں ناکاشت کاری ہوتی تھی اور نہ وہاں کوئی سنت و حرفت تھی پھر بھی قبیلہ قریش کے لوگ کافی خوشحال اور صاحب مال تھے اور خوب دل کھول کر حاجیوں کی زیافت اور میمان نوازی کرتے تھے قریش کی خوشحالی اور فارغ البالی کا راز یہ تھا کہ یہ لوگ ہر سال دو مرتبہ تجارتی سفر کیا کرتے تھے جارے کے موسم میں یمن اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کیا کرتے تھے اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم اور بیت اللہ شریف کا پڑوسی کہہ کر ان لوگوں کا اکرام و احترام بھی کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ تجارتیں بھی کرتے تھے اور قریش ان تجارتوں میں خوب نفع اٹھاتے تھے اور ان لوگوں کے ہرم کعبہ کا بشندہ ہونے کی بنا پر راستے میں ان کے کافلوں پر کسے کسن کی ڈکیتی نہیں ہوا کرتی تھی باوجود یہ کہ اطراف و جنہوں میں ہر طرف قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا مگر قریش کے سے بعد دوسرے تمام قبیلوں کے لوگ جب بھی سفر کرتے تو راستوں میں ان کافلوں پر حملے ہوتے تھے اور مسافر لوٹے مارے جاتے تھے اس لئے قریش جس طرح امن و امان کے ساتھ یہ دونوں تجارتی سفر کر لیا کرتے تھے دوسرے لوگوں کو یہ امن و امان کبھی نصیب نہیں ہوا تھا تفسیر خزائن العرفان صفحہ نمبر ایک ہزار چوراسی پرہ نمبر تیس سورة القریش آئی نمبر ایک تچار اللہ تبارک و تعالی نے قریش کو جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں ان میں سے خاص طور پر ان دو تجارتی سفروں کی نعمت کو یاد دلا کر ان کو خداوند قدوس کی عبادت کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ کے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فی قریش ایلہ فیہم رحلت الشتاء والسخیف فلیعبدو رب خاز البیت اللذی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف ترجمہ اس لیے کہ قریش کو میل دلایا ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک میں بھی کھانا دیا اور انہیں ایک بہت بڑے خوف سے امان بخشا ان لوگوں کو بھوک میں کھانا دیا یعنی ان دونوں تجارتی سفروں کی بدولت ان لوگوں کے معاش اور روزی کا سامان اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر دیا اور ان کے کافلوں کو لوٹ مار سے امن و امان عطا فرمایا لہذا ان لوگوں کو لازم ہے کہ یہ لوگ رب کعبہ کی عبادت کریں جس نے ان لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے نہ کہ یہ لوگ بدتوں کی عبادت کریں کہ جنہوں نے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا مہتم سامین اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں اپنی دو نعمتوں کو یاد دلا کر بد پرستی چھوڑنے کا قریش کو حکم دیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ میری عبادت کرو اس سورہ مبارکہ میں اگرچہ خاص طور پر قریش کا ذکر ہے مگر یہ حکم تمام دنیا کے انسانوں کے لئے بھی موجود ہیں کہ لوگ خدا کی نعمتوں کو یاد کریں اور نعمت دینے والے خدا وحدہو لا شریک کی عبادت بھی کریں اور تمام قسم کے باطل بد پرستوں سے باز رہیں